بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر فیض آباد دھرنے کے اوپر جو عدالت کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بروقت عمل درامت کر دیا جاتا لطلال سے کام نہ لیا جاتا فنکاریاں نہ دکھائی جاتی فنکاریاں داردنی نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فنکاریاں دکھائی گئی تھی فنکاریاں نہ دکھائی جاتی تو نو مئی والا باقیہ بھی نہ ہوتا اور آج سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف جو نو مئی سے متعلق جو فوجی عدالتوں کا قیام تھا اس کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصل تھا اس کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل وفاقی حکومت نے یا مزارت دفاع نے دائر کر دی ہے تو میں یہ جو دو کیس ہیں جن کی دو خبریں میرے ہاتھ میں ہیں میں اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں میں آپ کو ایک کہانی چھوٹی سے سناتا ہوں جو امریکہ کی ہے آپ امریکہ کا جو کیپٹل ہے وہ واشنگٹن ڈی سی ہے واشنگٹن ڈی سی میں ایک جگہ ہے جس کو کیپٹل ہل کہتے ہیں کیپٹل ہل کیا ہے کیپٹل ہل جو ہے وہ وہاں کی پارلیمنٹ امریکہ کی پارلیمنٹ کی امارت وہاں پہ ہے یا امریکی پارلیمنٹ کا سیشن وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر ایک بلڈنگ ہے جس کو امریکی پارلیمنٹ آپ کہیں گے امریکی پارلیمنٹ دو سو کتیس فٹ کی ہائٹ کے اوپر ہے اور ایک سو سال پہلے یا جتنا بھی عرصہ پہلے وہ ایک قانون بنا تھا یا جب بھی یہ والا قانون بنا تھا تو قانون دانوں نے قانون یہ بنایا تھا کہ کیپٹل میں کوئی بیلڈنگ جو ہے وہ کیپٹل ہل سے جو امارت ہے کیپٹل ہل کی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی جو امارت ہے کیپٹل ہل کے اوپر اس کی ہائٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگی یعنی یہ کیپٹل ہل ہے باقی بیلڈنگیں اس سے سو فٹ نیچھی ہوگی اچھا اب یہ بات سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ تاثر یہ آتا ہے یہ ہے کہ جی کہ چونکہ امریکہ کو گورن جو کرتی ہے وہ وہاں کی پارلیمنٹ کرتی ہے ویٹو کر سکتا ہے صدر یہ ایک سسٹم لیدہ سے ہے لیکن پارلیمنٹ مقدم ہے تو جو پارلیمنٹ ہے اس سے ہر امارت جو ہے وہ سو فٹ نیچھے ہوگی تو وہ کوئی بھی امارت ہو سرکاری ہو کمرشل ہو رہائشی ہو یا کوئی اور بیلڈنگ ہو کسی بھی قسم کی ہو کوئی بیلڈنگ کیپٹل ہل سے یا کیپٹل ہل میں پارلیمنٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس سے اونچی نہیں ہوگی سو فٹ نیچھے ہوگی تاثر یہ جاتا ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی تقدیس اس کا احترام اس کی ایک سمبالک ایک علامتی پوزیشن جو ہے وہ وہ ہاوی ہونی چاہیے یعنی کہ سب اس کے نیچے ہیں یہ گورن ہوتا ہے پورا امریکہ یہاں سے پورا امریکہ یہاں سے چلتا ہے اور کون چلاتے ہیں امریکی عمام چلاتے ہیں تو اس لیے اس کا جو تقدیس ہے یا اس کو مقدم رکھنا ہے لیکن وہاں کے جو ہے نا وہاں کی جو ڈیولمنٹ آثارٹیز ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جو قانون ساز تھے انہوں نے یہ سوچ کے نہیں قانون بنایا تھا کہ ہر بیلڈنگ سو فٹ نیچے ہوگی اس بیلڈنگ سے کہ جی کہ یہ سپریم ہے اس کی بالا دستی قائم رہنی چاہیے یہ نہیں سوچ تھی سوچ یہ تھی کہ سو سال پہلے کی بات ہے کہ یا جتنے بھی سال وہیں اس کو میں تھوڑا سا وہ آگے پیچھے کر گیا سکپ کر گیا میرے دماغ سے نکل گیا عمر کا تقاضہ تو وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ شہر بہت بڑا ہے امارتیں ہیں اتنی اوچی بلڈنگز نہیں ہونی چاہیئے کہ اگر کسی بلڈنگ پر اب میں آگ لگ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو اس کو مینج کرنا اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا بڑی بڑی امارتیں ہوں گی جس طرح مینہیٹن میں یا نیوی آکھ میں یا کسی اور جگہ پہ ہوں گی میں نے تو خیر وہی جگہ دیکھی ہے اور سنا بھی یہی ہے اور دنیا کی سب سے بلند و بالا امارت وہ جو سامہ بن لاغن صاحب کی یا وہ نائن لیمن جو ہوا تھا تو وہ ہٹ ہو گی تھی سوری میری اس پہ حصیل نکل گی وہ کسی اور وجہ سے نکلی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ جناب کے بڑا اچھا ہوا تھا وہ جو ورڈ ٹریٹ سنٹر تھا وہ گر گیا تھا دہشد گردی کی وجہ سے خوش نہیں ہوا میں کسی اور وجہ سے میری حسینی کلی تھی یہ پھر کبھی بات کریں گے تو میں یعنی باقی جو امریکہ میں شہر ہیں وہ تو بڑے بڑے جناب وہاں پر بلڈنگیں ہائی رائز ہیں اور خصوصاً نیویورک میں تو بہت ہیں وہاں پر جو ہے یہ یہ سوچ کے کہ یہاں پر اگر کوئی آگ لگ جائے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے لوکل گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے تمام بلڈنگیں جو ہیں یہ اونچی بن گی اس سے بن گی اس سے اوپر کوئی نہیں بننی چاہیے لیکن آئسہ آئسہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ یہ بات ہو گئی کہ یار یہ کیپٹل ہل ہے اس کا ایک خاص مقام ہے یہاں سے ہم گورن کرتے ہیں پورے امریکہ کو اس سے اونچی کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی یہاں پر تو خیر دوہزار چودہ میں غالباً بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بدلے ہوئے حالات میں قانون سازی کی ایک قانون پیش کیا گیا کہ جی کہ اجازت دیں باقی شہر کو ذرا پھلنے دیں پھولنے دیں عبادی بہت بڑھ گئی ہے بلڈنگیں جو ہیں وہ کم پڑھ رہی ہیں جگہ زیادہ جو ہے وہ اکوپائیڈ ہوتے جا رہی ہے امریکہ میں تو سائنس یہی ہے نا کہ عبادی اگر بڑھ رہی گیا تو پھر اس کو یوں بڑھائیں اور پھر بڑی دیکھیں یہ ہوتی ہے ٹان پلیننگ کہ انہوں نے کہا کہ جی بلڈنگیں اچھی بن جائیں گی دھوپ نیچے نہیں آئے گی لوگ بباریوں ہیں شکار ہوں گے تو پھر اوائل میں جو بلڈنگیں بنی تھی بڑی بڑی ہائی رائز جس کو کہتے ہیں بلند و بالا ہمارتے ہیں ان کو پھر نیچے سے وہ چوڑی تھی بڑی تھی اوپر سے وہ نیرو ہو گئی تاکہ روشنی سورج کی نیچی آئے ٹاپک اور ہے ٹاپک یہ ہے کہ جب وہ قانون وہاں پر پیش ہوا یعنی بڑا دستی کی بات ہے یا وہ خیال کہ تقدیز کیا ہوتی ہے تو عوام کا حقی حقیقت کیا ہوتا ہے یہ ہے اس کے پیچھے جو میں گزارش کرنا چاہ رہوں آپ کے فلسفہ جو ہے اس کے پیچھے تو انہوں نے قانون وہ رد کر دیا پاس نہیں انہیں دیا یعنی سینٹ نے یا جو پارلیمنٹ ہے کانگرس ہے جو ان کی انہیں نے کہا کہ جی کہ بلکل ٹھیک ہے کہ شہر بڑھ گیا ہے عمارتیں اونچیوں نہیں چاہیئے درست لیکن لوگوں کے اندر ایک محبت پیدا ہو چکی ہے لوگ اس میتھ کو بائے کر چکے ہیں اب لوگ اس بلڈنگ کو اپنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اون کرتے ہیں اس عمارت کو جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے دیکھیں کہ یار کہ یہ وہ عمارت ہے جو ہماری امونگوں کی ترجمان ہے ہمارا منتخب دارہ ہے یہ اس کی بلڈنگ اور باقی سب کو اس کے نیچے ہونا چاہیے اس سے کوئی اوپر نہیں ہونی چاہیے سر امریکہ میں عوام کا احساس ملکیت اپنے ملک کے بارے میں اتنا گہرہ ہے پاکستان میں جب پارلیمانی طرز حکومت آیا ظلفکار علی بھٹو صاحب انیس سو تہتر کا آئین لے کے آئے تو حضور اللہ انہوں نے پاکستان کے اندر تو پارلیمنٹ کوئی نہیں تھی وہ ایک سٹیٹ بینک کی بلڈنگ تھی یا پتہ نہیں کونسی کوئی بلڈنگ تھی میں بھول گیا ہوں اب وہ ایک جو اس کام کے لیے نہیں تھی تو وہاں پر پارلیمان کے شروع شروع میں اجلاس ہوتے تھے تو غالباً وہ پنڈی میں تھی اچھا میری یاد داشت کے مسئلے ہیں تھوڑے سے تو اس کو آپ معاف کیجئے گا تو برحال وہ میں آپ کو نکال وہ پرانی آپ لگا دیجئے گا نیچے لکھ بھی دیجئے گا کہ یہ کونسی بلڈنگ ہے جہاں پر پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس ہوتے تھے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے بننے سے پہلے بھٹو صاحب نے پھر کہا کہ جی پر پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہونا چاہیے تو پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ انہوں نے سنگے بنیاد رکھ دیا اب وہ سنگے بنیاد ایک دوست ہے ہماری ماروی سرمت وہ وہاں پر انہوں نے پارلیمنٹ میں کچھ بارہ چودہ سال گزارے ہیں تو وہ اس کی ایک علیہ دیسے کہانی بتاتی ہیں کہ اتنی بھول بھولیں ہیں اور وہ بھول بھولیں ہیں اس لیے ہیں کہ عام آدمی آئے اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے عام آدمی کو دور رکھنے کا سو طریقے ہوتے ہیں اس طرح کی بلڈنگوں سے کہ اس میں داہلے کی پبندی ہے اس میں جناب اندر وہ آئے گا جس کا وزیراعظم واقف ہوگا اندر وہ آئے گا جس بیوروکریسی کے کوئی کارڈ شار لے کے آئے گا اجازت نامی ہوتے ہیں دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا دنیا بھر میں پارلیمنٹ کو لوگوں کو لوگ اس کو اون کریں وہ مجھے بتا رہی تھی ماروی سرمت کہ جو جرمنٹ کی پارلیمنٹ ہے ان کی فلسفی کیا ہے انہوں نے جو بلڈنگ بنائی ہے وہ شیشے کی بنائی ہے کہ سی تھرو کہ احساس رہے لوگوں کو کہ یہ آپ کا ادارہ ہے آپ کے پیسے سے چلتا ہے آپ چلاتے ہیں اور شفافیت اس میں اتنی ہے کہ ہر چیز آر پار نظر آتی ہے وہاں پر یہ دیواریں نہیں ہیں شیشہ شیشے کی بلڈنگ ہے پوری کی پوری خیر مدے پہ آتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں جب بھٹو صاحب نے وہ بلڈنگ بنائی شروع کی تو بزیاؤلک صاحب آ گئے اب بزیاؤلک صاحب کے دور میں جو کہہ لیں کہ پاکستان کے اوپر جو تھا محول وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک صدر ایک گھنٹاگر اور جناب ہر طرف سے وہی نظر آتا تھا صدر مملکت غالباً جہاں تک میری یاد داشت کام کرتی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب جو ہیں اس پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کا کوئی اجلاس وہ کسی اجلاس میں نہیں بیٹھ سکے تو جنیجو صاحب غالباً یہاں پہ بیٹھے تھے تو جب پارلیمنٹ بن رہی تھی تو صدر صاحب نے کہا کہ اے کی تماشا ہے یہ کیا ہے اصل چیز تو صدر ہے گورنٹ تو صدر کرتا ہے صدر ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی یہ کمی کمی صدر کون تھا کوئی گریڈ بیس کا اکیس کا سرکاری ملازم جس نے پاکستان کے اوپر کیا تھے یہی تھے نا اور ان سے پہلے یا یا اور ان سے پہلے ایوب خان اور سکندر مرزا سرکاری ملازم تھے آپ کے اور میرے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے ترہائنینے والے ہمارے ٹیکسوں کے اوپر یاشیاں کرنے والے تو لیکن جہاد میں بندوق تھی پیچھے پوری فوج تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ وزیراعظم پھائے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ میرا دفتر ہونا چاہیے ایوانے صدر ہونا چاہیے دیا تھے ایوانے صدر کی جو نیو ہیں جس کو پنجابی میں نہیں کہتے ہیں یا جس کو وہ پتہ نہیں اردو میں کیا انگریزی میں کیا کہتے ہیں اردو میں تو نیو ہی کہتے ہیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہیں دہلیس یا جو بھی کعپسکو کے فانڈیشن جس کو کہتے ہیں بنیاد جو بنیاد کا ہے وہ پتھر یا وہ بنیاد جو شروع ہوتی ہے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے اونچی رکھی اور ایسی جگہ کے اوپر وہ ترتیب دی یا ڈیزائن یہ بنایا کہ جب آپ دور سے آ رہے ہوں جناہ ایوینیو سے تو آپ کو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی بجائے ایوانے صدر جو ہے وہ مرکز نظر آئے ایوانے صدر طاقت کا سمبل نظر آئے حکومت یہاں سے ہوتی ہے یہ نظر آئے طاقت یہاں پہ ہے یہ نظر آئے آج بھی ویسی نظر آتا ہے یوں یوں کر کے کھڑا ایوانے صدر پارلیمنٹ ہاؤس کی ہے کھبے آتھو دے اگر آپ جناہ ایوینیو سے آئیں یہ بلو ایریہ ہے ایپ ای پارلیمنٹ ہاؤس ٹاڈی ہے اس کے بعد جناب علی پھر دور یہ آیا کہ افضل زلال صاحبہ چیف جسس پاکستان غالبا یا جو بھی چیف جسس آیا اس نے کہا کہ جناب کے اہو ادارے تو تین ہیں یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ مشتمل ہے ایوانے صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر یوں کہہ لیں ادارے جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہے یعنی کہ مکرنہ مکرنہ میں صدر بھی آتا ہے مکرنہ انتظامیہ اور عدلیہ اور انہوں نے کہا کہ یا رکھے عدلیہ کتھے گئی انہوں نے کہا کہ یہاں پر سپریم کورٹ کی عمارت بنیں گے سمبل کہ یہ جسس نظام میں عدل ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ریاست کیسے چلے گی اچھی بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن انہوں نے کہا کہ شملہ اچھانا چاہیدہ تھا چودری اسی ہیں انہوں نے جناب ہمارے بغیر یہ جناب صدر صاحب کیا کر سکتے ہیں انہوں نے ایوانے صدر سے بھی انچی رکھ دی اس کی جو بنیاد ہے یعنی ایوانے صدر پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کورٹ یہ ہے ڈیزائن پھر نوازشیف صاحب نوازشیف صاحب نے کہا کہ یار کہ وزیراعظم کے بغیر پارلیمنٹ کیا ہے وزیراعظم تو جناب وہ تھے بھی وہ اپنا دو تھا ایک سریعت والے جو انیس سو ستانوے والے چھینوے والے تو انہوں نے جناب پھر وہ نوازشیف صاحب نے اٹھا کے سعودیہ برمانہ کر دیا تو انہوں نے جناب جو تھا وزیراعظم سیکیٹیریٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ پہلو میں ہے اگر آپ دیکھیں وہ بنایا اب انہوں نے اس کو بنایا وہ برجوں والا یعنی کہ وہ جو ہے نا رائل ایک فیل آتی ہے اس کو دیکھ کے وہ آتی ہے آپ کو کہ جی کے مغلیات طرز تعمیر والا نا شہکار آپ کو شارع دستور کے اوپر نظر آتا ہے ہمیں وہ بھی وزیراعظم سیکیٹیریٹ نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کا بھی وزیراعظم نہیں چاہیے کہ جو بادشاہ سلامت خود کو سمجھے ہمیں وزیراعظم چاہیے جو اسسٹ کر رہا ہو جو امپلیمنٹ کر رہا ہو پارلیمنٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹی جو طرز حکومت ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہوگی جو لوگوں کی منتخب کردہ ہوگی وہ ریاست کیسے چلنی ہے وہ روز برہ کے قوانین بنائے گی اور ان قوانین کے اوپر گورنمنٹ عمل کرے گی اور رپورٹ کرے گی رپورٹ کرے گی پارلیمنٹ کو ہاں جی آپ نے یہ کہا تھا یہ کر دیا ہے وہ پوچھے گی فلان کام ہوا کہ نہیں ہوا ہاں جی یہ ہو گیا نہیں ہوا یہ جو سوال ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سیشن آنسر سیشن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے لیکن ہمارے وزیراعظم نے اقتدار کے چکر میں یا ہمارے وزیراعظم آفس نے سیکرٹیریٹ نے اپنے اقتدار کے چکر میں پارلیمنٹ کو بے اثر کر کے رکھا ہو گیا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو وزیراعظم سے زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ وزیراعظم کو پڑھ جاتے ہیں کیونکہ وزیراعظم پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں ہونے دیتا یہ ہے ہمارا فلسفہ یہ ہے ہماری برائی کی جٹ جس کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ہونا شروع ہوا یعنی کہ ایک مردے کلندر چاہیے بیسکلی ہمیں وہ وزیراعظم کی شکل میں ہو یا وہ چیف جسس کی شکل میں ہو لیکن مجھے چیف جسس نہیں سپریم کورٹ کی شکل میں چاہیے سارے مردے کلندر جو آئین کے تابع خود کو سمجھتے ہوں جو پارلیمنٹ اور پاکستان کے عوام کے اپنے آپ کو ملازم سمجھتے ہوں سروس آف پاکستان سے سمجھتے ہوں خود کو مالک کو مختار نہ سمجھتے ہوں پاکستان کو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وزیراعظم خود کو مالک کو مختار سمجھتا ہے ملک کا تو پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ تم بڑا گتھو آیا تیرے بدھو گئے تم کی کر لیں گا ہمارے بغیر تمہاری طاقت کیا یہ کون کہتا ہے یہ اس کو اگزیکٹیو کہتی ہے اور اگزیکٹیو میں سب سے طاقتور ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف اور پھر ساتھ ہی کھڑے چیف جس پاکستان کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب میری تھپے کے بغیر آپ کیا کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں چلو فررال کے کھانے تو یہ جو اگر پاکستان میں ڈیموکریسی بھی ہو جمہوریت بھی چل رہی ہو جس طرح کے چل رہی تھی جس طرح کے چل رہی ہے جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں نہ ہوگی سر تب تک وزیر آزم جو ہے وہ کمپرمائز کرتا رہے گا یہ وزیر آزم کو سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا کیوں مزہ بڑا آ رہے ہیں دہیا اٹر فاجرے نے اٹر جا رہے نے یہ کر دیں وہ کر دیں ہم گئے تھے وزیر آزم آس پاکر صاحب کو انٹرویو کرنے سر جتنی ایفیشنٹ وہاں پر انتظامیاں ہوتی ہے فیل پوری دیتی ہے بادشاہ سلامت جگہیر بادشاہ اکبر بادشاہ مغلے آزم یہ وزیر آزم کو فیل دلائی جاتی ہے اس فیل کا نتیجہ یہ نکل نکلتا ہے کہ وزیر آزم پارلیمنٹ کا موہ نہیں کرتا جہاں سے اس کو طاقت ملی ہے جس نے اس کو چوز کیا ہے جس نے اس کو بنایا ہے ادھر نمو ہی نہیں کرتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وزیر آزم کو ششکا دکھا کے اوپر سے مسکا لگا کے پائن اتے آگے بھائن دے تو سنبالک لی یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کو کہاں پہ رکھا گیا ہے آپ جائیں ایک بونی سی چیز پڑی خبیت اور ادھر امریکہ میں دیکھیں یہی قاضی فائزہ صاحب کہہ رہے ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی مورے تصدیق جو لگی تھی ان کی حاکمیت مانی ویری گوٹ زبردست یہی چاہیے لیکن یہ سب کو ماننی پڑے گی اور سب سے پہلے پاکستان کے وزیر آزم کو ماننی پڑے گی اگر وزیر آزم کمپرومائز نہ کرے پارلیمنٹ کے اختیار کے اوپر تو سر پھر یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی جو پاکستان میں چلی ہیں ڈرامے بازیاں ہیں کہ ایک دھرنا ہوتا ہے ایک وزیر آزم کو گرانے کے لیے سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لیتی ہے فیصلہ دیتی ہے اگلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے لو جناب آئی جے کی نظر سانی دی پیل نظر سانی کی پیل چار پانچ سال لگتی نہیں ہے کازی فائزہ صاحب بیٹھ کے سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرامے ہوئے یہ جو عدلیہ بھی کنٹرول ہو رہی تھی باہر سے ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ویسے ان کو ذمہ داری نہیں اس کے اوپر مافی مانگنی چاہیے جس سٹار کو نوٹس ہوئے ہیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں کہ اس کو پیل کو کیوں نہیں لگایا گیا تو طاقتوروں کا کھیل ہے پاکستان میں اور پھر اسی وجہ سے جس کو ہم کہہ دیں نا کہ پختو لوہ مزے تبدیلی دیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ یہ ڈرامے بازیاں نہ کرتے کہ ایک فیصلہ آیا تھا کہ آپ نے سیاست میں مداخلت کی آپ کے ایک ڈی جی سی نے سیاست میں مداخلت کی پوری فوج کھڑی ہوگی ڈی جی سی کے ساتھ کہ جناب کے یہ چیف جسد کی اتنی اوقات یا چیف جسد تو خیر نہیں تھے کہ سپریم کورٹ کی اتنی اوقات کہ ہمارے ڈی جی سی کو کہے کہ اس کے خلاف قانونی کاروئی کریں انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئے گی اس فیصلے کو بے اثر کیا گیا چار سال نتیجہ کیا نکلا نو مائی ہو گیا وہ جو لادلہ لائے تھے وہ گلے پڑ گیا آپ کے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جناب ہے تا نہیں ہونا فوجی دالتا تھا نہیں چل سکتا وہ کہتے ہیں فوجی دالتا چلائیں تو کیس سمجھیں پاکستان کا پاکستان میں خرابی کہاں پہ ہے سر خرابی یہی پہ ہے کہ آپ کے اور میرے اختیار کو یہاں پر کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے جرنیلوں ججوں جرنلسٹوں کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہیں ان کی سروس کے لیے ہیں یہ ان کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے شوق ہی نہیں جاتے باقی وزیراعظم کو اگر نہیں سمجھ آئے گی آنے والے وزیراعظم کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو اللہ فارث ہے سر ہم تو ڈوبے ہیں تو اٹا بھی کچھ نہیں بچنا فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ